سلام علیکم سیسٹیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد طوائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر آئی جی پنجاب انام غنی نے ڈیرہ غازی خان میں خاتون کے کپڑے پھارنے اور تشدد کا نوٹس لے لیا آرپیو ڈیرہ غازی خان سے واقعی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب کا شخوپورا میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا بھی نوٹس آرپیو شخوپورا سے رپورٹ طلب آئی جی پنجاب نے کہا کہ متاثرہ خواتین کو انصاف کی فرہامی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے بریٹر اقبال پارک میں خاتون پر تشدد اور دس درازی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کی کارروائیاں جاری پولیس ٹیموں نے گزشتہ روز صوبے کے مختلف مقامات سے چھے مزید افراد کو گرفتار کیا واقعے کے حوالے سے گرفتار افراد کی مجموعی تعداد 132 ہو گئی ہے آئی جی پنجاب کی لاہور پولیس کو باقی ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری یقینی بنانے کی حدائے انویسٹگیشن ہیڈکوارٹرز کلا گجر سنگھ میں ریٹائیڈ ہونے والے کونسٹیبل کے ازاز میں اشائیہ تقریب میں ایس پی سی آر او محمد عمران ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز اور دفتر کے تمام سٹاف کی شرکت ریٹائیڈ ہونے والے کونسٹیبل محمد سرور بطور ٹیلی فون آپریٹر ایس پی سی آر او ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ایس پی سی آر او نے ریٹائیڈ ہونے والے کونسٹیبل کو پھولوں کا گلدستہ اور تحائف پیش کیے ریٹائیڈ ہونے والے پولیس اہلکار کا آئندہ بھی عوامل ناس کے لیے اپنی خدمات جاری رکھنے کا عزب انویسٹگیشن پولیس اقبالٹون ڈیویجن لاہور نے چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے وارداتوں میں لاکھر پر مالیت کے چھے موبائل فانز اور دو موٹر سائیکلیں برامت ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں چوری کے متعدد مقدمات بھی ٹریس انچارج انویسٹگیشن مسلم ٹون محمد فیاض نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا موڈل ٹون ڈیویجن لاہور پولیس کی بروقت کا روائی عوام کے لیے وقف ہسپتال پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی ہسپتال کے لیے وقف کروڑوں روپے مالیت کی کمرشل اراضی پر قبضی کی کوشش کرنے والے چھے ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع تھانا کوٹلی سید امیر سیال کوٹ میں بچوں نے سگے باپ کو قتل کر دیا محمد عارف کو اس کی بیٹی اور بیٹے نے والدہ کو طلاق دینے کی رنجش پر فائلنگ کر کے قتل کیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھانا حضرو اٹک پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائلنگ کرنے والے چار افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو کلاشنگ کوف اور دو پیسٹل برامت ملزمان کے خلاف الہدہ اہلہدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ٹی پیو راجن پور فیسر گلزار کا فوری نوٹس تھانا کوٹ مٹھن کی حدود سے مغوی کمسن بچی بارہ گھنٹے کے اندر بازیاب پرانی دشمنی پر برادری کی جانب سے بچی کو اغواہ کیا گیا تھا لڑکی کو باہی فاظت برسہ کے حوالے کر دیا تھا یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.media اور سوشل میڈیا پیجز سوشل میڈیا پیجز